خبردار آرمی چیف نے ڈنڈا اٹھا لیا اب خیر نہیں دو ٹوک پیغام دیا گیا فیض حمید کی گرفتاری کا کیا مطلب ہے پیغام کیا دیا کیا ہے اب کسی کی خیر نہیں کوئی موفی نہیں ملے گی لڑائی میں سیاست کھل کر ہوگی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا کیونکہ آرمی چیف نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے سینئر صحافی منیف فاروق نے دھماکے دار خبر دے دی سابق آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل روٹائر فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل شروع کر دیا گیا اس خبر سے ملکی سیاست میں بونچھال آ گیا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ لیکن ایک بات سب ہی کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے یہ سخت پیغام ہے کہ اب کوئی نہیں بچے گا کسی کو معفی نہیں ملے گی صحافی و تجزیہ کار منیف فاروق نے جنرل روٹائر فیض حمید کی گرفتاری کو بہت بڑا پیغام قرار دے دیا کہا کہ اس اقدام سے صاف بتا دیا ہے کہ اب کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا جب پاک فوج نے اپنے اندر احتساب کا عمل شروع کر دیا ہے تو کوئی سوچے بھی نہ کہ نو مئی کے ملوث لوگوں کو رعایت ملے گی منیف فاروق کے مطابق جو حالات ہو گئے ہیں ان میں نظر یہی آ رہا ہے کہ اب فوج نہ حکومت کا ساتھ چھوڑے گی اور نہ ہی حکومت کو گرنے دیا جائے گا نہ سرکار کہیں جائے گی اب جو ہوگا کھل کر ہوگا لڑائی ہوگی تو طاقت کے زور پر ہوگی اگر عدالت نے بھی کوئی ایڈونچر کرنا چاہا تو بھی اس کا مقابلہ کیا جائے گا کیونکہ صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اگر اپنے ادارے کا بندہ نہیں چھوڑا گیا تو دوسرے بھی ریٹار پر آئیں گے اور شاید یہ بات عمران خان خود بھی جانتے ہیں کہ مشکلات بڑھنے والی ہیں